دو ہزار سال پہلے ایک راجہ اپنے پالن میں اگر کوئی بھی انسان گلتی کرتے ہیں تو انہیں چھوٹے یا بڑے کا بینہ انتر دیکھے انہیں سزا ضرور دیتا تھا ٹیک ویسے ہی ایک بار تین وزیر نے ایک کام کیا تھا جس کے وجہ سے انہیں ایک سزا ملی تھی ان تینوں کو کہا گیا تھا کہ ان کے دربار کے پاس میں ایک جنگل ہے وہاں سے ایک ایک کو ایک تھیلے بھر کا فل لکھ کے آنا ہے یہ تینوں گھوڑے پر سوار ہو کر اس جنگل کی اوٹ چھلے گئے تھے اور وہاں پر جانے کے بعد پہلے وزیر نے سوچا اگر مہاراج فل لانے کے لئے کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وشیش بات تو ہوگی تو اسی لئے اچھے فل لے کے جانا ہے تو اچھے فل کاٹ کر اپنے تھیلی میں ڈال رہا تھا دوسرے وزیر نے سوچا کہ مہاراج کے پاس تو فل کی کمی نہیں ہے پھر بھی ہمیں یہاں پر بھیجائیں تو کوئی نہ کوئی فل یہاں سے لے کے جائیں گے اس کے آنکھوں کے سامنے جو فل دیکھا وہ کاٹتا ہوا جا رہا تھا مطلب کی تازے خراب ہوئے سوکھے فل ان سبھی فلوں کو کاٹ کر اپنے تھیلی میں بھر رہا تھا اور تیسرا وزیر بہت چالاک تھا اس نے سوچا کہ مہاراج تھیلی میں جو بھی بھروں گا وہ تھوڑی نہ اندر تک دیکھیں گے تو اسی لئے تھیلی کے اوپر جو ہے وہاں پر اچھے فل رکوں گا اور تھیلی کے نیچے گھاس پوچھ جو بھی ملے گا وہ بھر کے لے کی جائیں گے جس طرح تیسرے وزیر نے سوچا تھا ٹھیک ویسے یہ ہوا تھا مہاراج نے ان تھیلیوں کو دیکھا بھی نہیں تھا اور اپنے سینکوں کو ایک آدش دیا تھا کہ ان تینوں کو ان کی تھیلیوں کے ساتھ کاراگار میں بند کر دو ایک مہنے تک انہیں کوئی بھی کھانا نہیں دینا جو فل اولائے تھے انہیں وہی کھانا پڑے گا پہلا وزیر جو ہے اچھے فل لانے کے وجہ سے ایک مہنہ پورا اچھے فل کھا کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا اور دوسرا وزیر وہ برے فل وہ خراب ہوئے فل وہ سب کھا کر بیمار ہو گیا تھا اور تیسرا وزیر جو ہے دو دن تک ٹھیک تھا کیونکہ اوپر کے جو فل تھے وہ بہت ہی میٹھے تھے جس کے وجہ سے دو دن تک ٹھیک تھا اس کے بعد سے گھاس پوس کھانے کے وجہ سے وہ وہی پر مر گیا تھا اسی کو کہتے ہیں کرما کہانی تو یہ پر ختم ہوگی لیکن اس سے سیکھنے والی بات بہت بڑی ہے ہماری زندگی میں بھی جو بھی کام ہم کریں گے اس کا پرتفل ضرور ملے گا اچھے کرم کا اچھا فل بری اور پاپ کرم کا برا فل ضرور ملے گا جس طرح ایک گائیوں کے جنڈ میں گائی کی بچڑی کو چھوڑ دیں گے تو اس کے ماں کی طرف جس طرح وہ ڈونٹا ہوا چلا جاتا ہے ٹیک ویسے ہی ہمارے اچھے اور بری کم ہمیں ڈونٹے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے آپ کی کرم ہی آپ کی پہچانیں ورنہ ایک نام کے تو ہزارے لوگ ہیں اور دوست پیسے تو بہت سارے کماتے ہیں دعایں کمانا شروع کیجئے تو دوستو یہ ہے اس ہفتے کی ہیشٹاگ مندے موٹیویشن سٹوری آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ کی دوستوں کے ذاتھ شیئر کرنا مت بولیے کیونکہ اچھے چیز کو جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے اور میرا نام ہے کرشنیا سنتے ایسے ہی بہت سارے اچھی کہانیاں میرے چینل میں اور بھی ہیں دیکھنا ضرور تو دوستو آشاء کرتا ہوں کہ چھوٹی سے کہانی آپ کی زندگی میں تھوڑا تو بدلو لائے گی اور ملیں گے اگلے سوہر سبیت دیس پجے میرے یوٹیوب چینل پر موسیقی